بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے زور زور سے گلے لگا رہا تھا اس موقع پر امام شامل نے بولتے ہوئے کہا کشم خان مہمانوں کے لئے کھانا تیار کرو کشم خان باہر نکل گیا امام شامل نے سیمن کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہا اس جوان کا نام کشم خان ہے میرے اور خلیل شربی کے لئے کھانا یہی تیار کرتا ہے اس خویلی کی ساری نگرانی اسی کے ذیمے ہیں اس خویلی کے سارے کاموں کا نگران پہلے اس کا باب تھا اب یہ ہے سامنے والے گھر میں اس کے ماں باپ اور بیوی بچے بھی رہتے ہیں تھوڑی دیر تک اسماعیل بھی گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر اور چارہ ڈالنے کے بعد دیوان خانے میں امام شامل کے پاس بیٹے خلیل شربی کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا تھا اس موقع پر سیمن نے بولتے ہوئے کہا امام محترم کیا آپ ہمیں روس کی ابتداء اور اس کے آگے بڑھنے اور پہلے کی کچھ تفصیل بتائیں گے امام شامل نے کہا یہ تفصیل آپ کو میرا عزیز اسماعیل بے سنائے گا اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اچھا تیغزن ایک امدہ شائر ایک بے مثل قاری ایک نامور گانے والا اور ایک بہترین داستان گو ہے روس کی سلطنت کے متعلق اس کا علم بڑا وسیع ہے یہی آپ کو ساری تفصیل سنائے گا پھر انہوں نے اسماعیل بے کی طرف دیکھتی ہوئے کہا اسماعیل میرے عزیز انہیں پوری تفصیل سناؤ اسماعیل بے سیدھا ہو کر بیٹا پھر وہ کہہ رہا تھا موجودہ روس تین بڑی اقوام پر مشتمل ہے اول عظیم روسی یہ سلادی نسل سے ہیں دویم سفید روسی اور سویم یوکرینی یہ لوگ دریائے وینیپر کے ساتھ ساتھ موجودہ روس کے وسطی غربی علاقے میں تاریخ کے افق پر پہلی بار تیسری صدی عیسوی میں نظر آئے ہیں تیسری صدی سے پہلے اور ساتھویں صدی تک کے عرصے میں تاریکی نے وطن کی کئی لہریں ایشیا اور یورپ سے اٹھ کر دریائے وینیپر کے اس علاقے میں پہنچی ان آنے والوں میں یونانی ایرانی ترک ہن آور گھوت اور مگیار کے علاوہ کئی اور اقوام بھی تھی پانچویں چٹی صدی عیسوی میں جرمن بھی وارد ہوئے لیکن کسی نے بھی اس علاقے کی تاریخ پر اپنا کوئی نکش نہ چھوڑا غالباً آب و ہوا کی سختی اور علاقے کی طبی دباؤ کی تاب نہ لاکر یہ قوم جنوب اور مشرق کی طرف نکل گئیں شروع شروع میں یہ برفانی تودوں سے ڈکی ہوئی اس سرزمین میں تین شہر آباد ہوئے ایک کیو دوسرا نوم گوروڑ اور تیسرا ریاضان موجودہ روسی سلطنت کی ابتداء انہی تین شہروں سے ہوئی اور یہ لوگ سکنڈیڈ نیویا کے ویرانجی تاجروں سے مال کا لائن دین کر کے اپنی زندگی بسر کرتے تھے کیونکہ معاش کے ذرائع اس علاقے میں محدود تھے اور انہیں حاصل کرنے کے لئے ان لوگوں کو بڑی محنت کرنا پڑتی تھی اس لئے اس طبی معحول نے ان لوگوں کو خوب سخت جان بنا دیا تھا آہستہ آہستہ یہ لوگ قسطنطنیہ کی عیسائی بزنطینی سلطنت کے ساتھ بھی تجارت کرنے لگے تھے دسوی صدی عیسوی میں ایک شخص ویلہ ڈمیر نے جو دراصل کیو شہر کا حاکم تھا اس سارے علاقے کو متحد کر کے ایک حکومت بنا لی اور کیو کو اپنا مرکزی شہر قرار دیا پھروں میں ان تینوں شہروں میں آباد ہونے والے لوگ بد پرستے اور مختلف مذاہب رکھتے تھے ویلہ ڈمیر نے ان سب مذاہب کو خلط ملط کر کے ایک نیا مذہب بنانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا آخر اس نے مسلمانوں یہودیوں اور قسطنطنیہ کی عیسائیوں کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اپنے اپنے مذہب کی تعلیم اور حکانیت پیش کریں مسلمانوں کی طرف سے خوارزم کے ایک عالم کو کیو شہر کی طرف روانہ کیا گیا تھا ویلہ ڈمیر نے یہودیت کو مسترد کر دیا تھا اس نے اسلام کو بھی قبول کرنے سے اس لئے انکار کر دیا کہ وہ شراب نوشی اور سور کا گوشت کانے سے منع کرتا ہے ویلہ ڈمیر کا فیصلہ تھا کہ اسلام یقیناً ایک سچا حقیقی اور فطری مذہب ہے لیکن ہم چونکہ شراب اور سور کے گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتے ان وجہات کی بنا پر اس نے نصرانیت کو قبول کر لیا کیونکہ نصرانیت اس کی خواہش کے مطابق ہر کام کی کھلی چھٹی دیتی ہے لہٰذا ویلہ ڈمیر نے 1988 میں عیسائیت کو سرکاری مذہب بنا کر روسی قوم کو ببتسمہ دیا اگلی چار سو برس اس قوم کو وقت کے دندلکوں میں اوبرنے اور اپنی وجود کو ایک قوم کے حیثے سے منوانے میں سرف ہوئے قسطنطنیہ کی طرف سے روس میں جو پہلا عیسائی بشپ مقرر کر کے بیجا گیا اس کا نام ہلاربان تھا اسی ہلاربان نے روسی قوم کے اندر مطلق الانانی، انخواری، جبر ظلم، دوکہ دہی، ایاری اور مکرف ورے بر دیا اپنے پہلے ہی واز میں ہلاربان نے کہا روس ایک ایسی سرزمین ہے جسے خدا نے اپنی قانون اور برکات کیلئے چھن رکھا ہے ہلاربان نے ولادمیر کو کنسٹنٹائن سے تشبیح دی اور کہا ولادمیر نے روس کو نصرانی بنانے کا جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ کسی طرح بھی رسولوں اور قسطنطین آزم کے کارناموں سے کم تر نہیں ہے اس نے ولادمیر کی تعریفوں کے پل باندھ کر مزید کہا ولادمیر جیسا اچھا بادسائی استحقاق رکھتا ہے کہ وہ گرد و پیش کے تمام ممالک اپنے زیرنگین لائے پر امن طریقوں سے یا اگر ضروری سمجھے تو تلوار کی نوک سے بھی گویا ہلاربان نے اپنے پہلے واز میں ہی روسیوں کو ظلم ستم تشدد اور ایاری و خنخواری کی کلی چھٹی دے دی تھی ولادمیر کے بعد یارسلاوہ روس کا حکمران ہوا اور اس نے ولادمیر کے مشن کو آگے بڑھایا اس کے بعد اس کی اولاد سے یوری اور اندریو یکے باددگرے بادشاہ بنے بارہ سو تئیس میں منگولوں کا توفان اٹھا اور اس علاقے کو تحس نحض کر کے رکھ دیا منگولوں کے اس توفان کے بعد الیکزنڈر نیواز کی روس کا باسرہ بن بیٹھا جس نے بارہ سو چیالیس میں اپنے بائی اندریو خور برت کے تعاون سے دریئے والگا اور دریئے اوکا کے شمالی اور تمام ملحقہ علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو توصیح دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسرق پر چنگیز خان کے بیٹے باتو خان نے اپنی سلطنت قائم کر لی اور روسیوں کو اپنے سامنے اس نے خوب دبا کر رکھا روسی شروع سے مکاری اور ایاری سے کام لے رہے تھے لہٰذا انہوں نے مسلحت کی خاطر تحتاریوں کی اطاعت اور برتری قبول کر رکھی الیکزنڈر کے بعد جب اس کا بیٹا ڈینیل باسرہ بنا تو روسی سلطنت ایک سو چالیس مربع میل میں پہل چکی تھی ڈینیل کے بعد اس کا بیٹا آئیوان پھر اس کا بیٹا سائمن اور سائمن کا بیٹا ڈونسکوئے ایک دوسرے کے بعد بادشاہ بنتے رہے اور اردگرد کی چوٹی چوٹی ریاستوں کو اپنے اندر مدغم کر کے اپنی سلطنت کو وسیع کرتے رہے دوسری طرف تاتاری دن بدن کمزور ہوتے چلے گئے تاتاری مسلمانوں کو کمزور ہوتے دے کر روسیوں نے ان پر حملہ کر دیا لیکن تاتاری مسلمانوں میں ابھی دم خم تھا یہازہ انہوں نے تیرہ سو اسی میں دریئے ڈان کے کنارے روسیوں کو بدترین شکست دی اور روسی ایک بار پھر دب کر بیٹھ گئے تیرہ سو پچانوے میں ان علاقوں میں تیمور آندھی اور توفان کی طرح نمودار ہوا اس وقت روس کا بادشاہ واسیلی تھا تیمور پہلا مسلمان حکمران تھا جس کے حاتوں سب سے زیادہ مسلمانوں ہی کو نقصان پہنچا اس کے لشکر میں ایک تہائی نصرانی اور ان کے علاوہ انگنت روسی تھے ان لوگوں نے مسلمانوں کا خوب قتلیام کیا نااقبت اندیش تیمور نے مسلمان علاقوں کو تورون ڈالا تیمور نے ترکوں اور تاتاریوں کی قوت کو تو انہتات پذیر کر دیا لیکن اس کی الغار سے ماسکو نہ صرف محفوظ رہا بلکہ تیمور کے ساتھ ان کے تعلقات خوش گوار رہے ماسکو جو پہلے کبھی لکڑی کے مکانوں پر مشتمل ایک چوٹا سا قصبہ تھا اب روس کے مرکزی شہر کی حیثیت اختیار کر گیا تھا تیمور کے حملے عظیم تاتاری سلطنت زعف کا شکار ہو کر تین حصوں میں تقسیم ہو گئی اولاں قازان ثانیاں استرخان ثالثاں کریمیا کی سلطنت واسیلی اول کے بعد واسیلی دوم روس کا باسرہ بنا اس نے کوئی کارنامہ سر نہ کیا اس کے بعد اس کا بیٹا آئیوان سویم کے نام سے تخت نشین ہوا اس کے دور سے چند برس قبل ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا آئیوان کو اس کا سخت صدمہ ہوا وہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ ترکوں کی حکومت اس وقت پوری دنیا میں طاقتور ترین تھی اپنا غصہ نکالنے کی خاطر آئیوان نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ کے آخری بزنطینی شہنشاہ کانسٹینٹائن سیز دہم کی بتیجی سے شادی کر لی اور ایک طرح سے وہ بزنطینی سلطنت کی حقدار ہونے کا دعویدار بن بیٹھا اس نے اپنا قومی پرچم بھی تبدیل کر کے بزنطینی سلطنت کا دو اقابم والا جنڈا بنا لیا ساتاری سلطنت کا خاتمہ کرنے کی خاطر روسیوں نے اب یہ پالیسی اختیار کی کہ کبھی وہ استرخان اور کبھی کریمیا کو اقصا کر کازان کی سلطنت پر حملہ کرا کے کازکستانیوں کی اس سلطنت کو کمزور کرتا رہا ان دنوں محمود کرخان کازکستان کا بادشاہ تھا اس نے بڑی صلاحیتوں کے ساتھ روس استرخان اور کریمیا کا مقابلہ کیا لیکن روس کوہستان اورال تک کازکستان کے وسیع علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا پھر آئیوان چہارم اور اس کے بیٹے پیٹر اول روس کا بادشاہ بنا جب تک کسٹنطنیہ میں ترکوں کی سلطنت مضبوط و مستحکم رہی روس کو کبھی علیو الاعلان مسلمان علاقوں پر دعویٰ بولنے کی جرت نہ ہوئی اور وہ سام کی طرح رینگ رینگ کر آگے بڑھتا رہا اب ترکی سلطنت کمزور ہو گئی لہٰذا اس کی کمزوری سے فیدہ اٹھا کر روسیوں نے استرخان اور کریمیا کی وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا اس کی علاوہ ترکی کو اور زیادہ کمزور کرنے کی خاطر اس نے بلقانیوں، سلادیوں، رومانیوں اور یونانیوں کو ترکی کے خلاف اکسا کر بغاوت پر عبارنا شروع کر دیا دراصل روس اپنے برفانی خول اور راہنی پنجرے سے نکل کر اور ایشیا کے گرم پانیوں کے علاوہ ترکی، ایران اور ہندوستان پر اپنی سلطنت پہلانے کا ارادہ رکھتا تھا ہر روسی بادشاہ انہی خطوط پر کام کرتا رہا پیٹر اول کے جننشین اور نئے روسی بادشاہ برابر مسلمان علاقوں پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے جرجیا، آرمینیا اور شمالی آزربائیجان پر بھی قبضہ کر لیا پیٹر اول کے بعد اس کے جننشین بھی مسلمان علاقوں کی ادیڑ پن کرتے رہے آج کل روس کا بادشاہ نکولاس ہے یہ ایک انتہائی معتصب اور تخریبکار انسان ہے مسلمانوں کا بترین دشمن ہے اس وقت مسلمانوں کی دو بڑی قوتیں روس کے ساتھ برسرے پیکار ہیں ایک داغستان جس کے حکمران سعیدی امام شامل ہیں دوسرے سلطان قائنسری جو قازقستان کے حاکم ہیں سلطان قائنسری نے روسیوں کے سامنے انتہائی جرت و دلیری کا مظہرہ کیا ہے روسیوں نے کسی زمانے میں دریائی یورال کے مسرک میں مسلمانوں کے دو بڑے شہروں قازان اور اوفا پر قبضہ کر لیا تھا لیکن پچھلے چند برسوں میں سلطان قائنسری نے روسیوں سے یہ دونوں شہر چھین کر اپنی قازقستان کی حدود کو دریائی یورال تک بڑھا لیا ہے اب یہی دریائی روسیوں اور سلطان قائنسری کے درمین حد فاصل ہے ہماری نسبت سلطان قائنسری کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہے ہماری طرف روسیوں کے آنے کو صرف ایک ہی راستہ ہے جس پر سے آپ لوگ ان وادیوں میں داخل ہوئے ہیں یہ شہرات چونکہ کوہستان قفقار کے دشوار گزار علاقوں میں سے ہو کر گزرتی ہے لہٰذا اس طرف سے ہم روسیوں کی پیش قدمی کو بہ آسانی روک سکتے ہیں داغستان میں داخل ہونے کا دوسرا راستہ شمال کی طرف سے ہے اس طرف چونکہ سلطان قائنسری کی حکومت ہے لہٰذا داغستان شمال کی طرف سے محفوظ ہے اس کے دوسری اطراف میں اس قدر بلند اور نوکیلے پہاڑ ہیں کہ ان میں داخل ہی نہیں ہوا جا سکتا لیکن کازکستان کا معاملہ اس کے اُلٹ ہے اس کا جنوبی اور مسرک کے حصہ گوہ ہماری وجہ سے محفوظ ہے لیکن اس کا شمالی اور مغربی حصہ غیر محفوظ ہے اس کے شمال مغرب میں کوہستانی یورال کا طویل اور بلند حصلا ہے جو جنوب میں دریئے وڑگا سے لے کر شمال میں سٹیپ اور ٹینڈرا کے برف زاروں تک چلا گیا ہے اور اس سلسلے کھو کے دامن میں کازکستان کی طرف دریائے یورال بہتا ہے اب کازکستان میں داخل ہونے کے لیے کوہستانی یورال کے اندر تین درے ہیں ایک درہ جنوب میں ہے جس کے سامنے سلطان قائنسری کا شہر اوفا ہے دوسرا درہ یورال کے وسطی حصے میں ہے جس کے سامنے سلطان قائنسری کا مرکزی شہر قازان ہے تیسرا درہ دور شمال میں سائیبیریا کے برفانی اور ٹٹرہ ہوئی علاقوں میں ہے اس طرف سلطان قائنسری کا ایک مشہور شہر منزلتا ہے اب سلطان سری کا مقابلہ بیق وقت کئی قوتوں کے ساتھ ہے ان میں سے ایک تو خود باقیدہ روسی فوج ہے جو جنوبی وسطی درے کی طرف سے حملہ آور ہوتی ہے دوسری بڑی قوت شمالی کوہستانی یورال کے اس طرف بسنے والے ویشی اور خونخوار بد قبائل کالمک اور جنگاری آباد ہیں ان دونوں قبائل کا تعلق گو بد مت سے ہے لیکن یہ بلا کے ویشی خونخوار جفاکش اور جنگلی ہیں اور سائیبیریا سے ہو کر سلطان قائنسری کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں ایک کاسک تنظیم اور دوسری صلاح دفلز تحریک کاسک تنظیم کا سرورہ ایک شخص کاسک یرمک تھا یہ شخص روس کا ایک انتہائی خونخوار خطرناک اور بگوڑا مجرم تھا اپنے مختلف جرائم میں ملوث ہونے کے بعد سزائے موت ہو چکی تھی مسلمانوں کے خلاف کام لینے کی تدبیر بنائی اس نے روس کی جیلوں کے اندر جس قدر قاتل اور خطرناک مجرم تھے انہیں رہا کر کے کاسک یرمک کی سرکردگی میں کوہستانی یورال کے اندر لا بس آیا تاکہ یہ مسلمانوں کے اندر گس کر ان کا قتلیام کریں یہ تنظیم اب اس قدر قوت پکڑ چکی ہے کہ شمالی کوہستانی یورال میں ان کے انگینت قلعے ہیں جن سے نکل کر یہ مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں دوسری تحریک جس کا نام سلا دفلز ہے اس کی بنیاد روس کے تعلیمات کے ایک ماہر کاؤنٹ یورانوف نے رکھی تھی پیرو میں یہ ایک انقلابی اور خفیہ تنظیم تھی اور زیر زمین روس میں اپنے مخالفوں کے خلاف کام کرتی تھی لیکن بہت جلد روسی حکمران نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اسے بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے لگے روس کے بڑے بڑے دہشت پسند اور مسلمانوں کے دشمن نصرانی جوان اس تحریک میں شامل ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں کاسک تنظیم کی طرح انہوں نے بھی جنوبی کوہستانی یورال میں بے شمار قلو میں اپنی قوت کو خوب مضبوط اور مربوط کر لیا ہے سلطان قائن سری کے خلاف کام کرنے والی چوتھی قوت قرغیزوں کی ہے قرغیز تاتاری نسل سے ہی ہیں کبھی یہ سارے مسلمان تھے لیکن روسی حکومت کے زیر اثر کام کرنے والے عیسائیوں نے ان لوگوں کو لالچ دولت دے کر اور گاہے بگاہے خوف اور دیشت دلا کر عیسائی بننے پر مجبور کر دیا یہ لوگ سلطان قائن سری کی سلطنت کے سامنے دریائے یورال کے اس پار کاسک تنظیم اور صلاح دفل تحریک کے درمین مغرب میں دور تک پہلے ہوئے ہیں کبھی یہ سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا لیکن روس نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے ان کی قرغیزوں میں جو لاکوں پر مشتمل ہیں اب آدھے کے قریب نصرانی اور آدھے مسلمان ہیں اب ان قرغیزوں کے اندر دو قومیں کام کر رہی ہیں ایک عیسائی جن کا منشہ یہ ہے کہ ساری قرغیزوں کو نصرانی بنا لیا جائے اور دوسری مسلمانوں کی قوت ہے جس کا مددعہ یہ ہے کہ قرغیز چونکہ سارے کے سارے مسلمان تھے اور ان پر خوف و دیشت اور لالچ و لوب تاری کر کے انہیں نصرانی بنا لیا گیا ہے لہٰذا یہ مسلمان قوت اپنا فرض سمجھتی ہے ان قرغیزوں کو پھر اسلام کی طرف راغب کیا جائے احیائی اسلام کی اس مسلم تحریک کے رہنما شیخ شہبدین المرجانی ہے ان کے نام پر مسلمانوں کی یہ قوت المرجانی کے نام سے مشہور ہے قرغیز المرجانی پر اپنی جان چڑکتے ہیں اور سنا گیا ہے کہ المرجانی بڑی تیزی سے قرغیزوں کو پھر اسلام کی طرف لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں المرجانی ایک بے مثال عالم دین ہے انہوں نے بارہ برس تک بخارہ کے مدرس میں تعلیم حاصل کی ہے اور وہ زیادہ تر امام غزالی کی افکار اور ان کی سرگرم انقلابی زندگی سے متاثر ہیں سنا ہے کچھ متماول تاجر ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہ قرغیزوں کے اندر جگہ جگہ مکتب قائم کر رہے ہیں اسماعیل کہتے کہتے رک گیا کیونکہ دیوان خانے کے دروازے پر کشم خان نمودار ہوا اور امام شامل کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا قیدی کیا میں کھانا لے آؤں امام شامل جواب میں کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ان کے محافظوں میں سے ایک دیوان خانے کے دروازے پر نمودار ہوا اور کہا آقا قازان کی طرف سے سلطان قائم سری کا بیٹا نامک سری آیا ہے اس کے ساتھ اس کی دس بارہ ساتھی بھی ہیں وہ جلدی اور گبرہت میں لگتا ہے اور فل فور آپ سے ملنا چاہتا ہے قبل اس کے کہ امام شامل جواب دے تھے خلیل شلوی اٹھ کڑا ہوا اور ڈانٹ دینے کی انداز میں اس نے پہردار سے کہا نامک کو باہر کیوں روکا گیا ہے کیا تم نہیں جانتے وہ بغیر اجازت یہاں آ سکتا ہے خلیل شلوی اٹھ کڑا ہوا اور امام شامل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا میں خود جا کر اسے اندر لاتا ہوں خلیل شلوی اٹھ کر باہر آیا تو اس نے دیکھا حویلی سے باہر دس بارہ جوان کھڑے تھے اور ان سب کے سامنے ایک خوب قدعور دوھرے جسم کا جوان اپنے گوڑے کی باگ پکڑے ہوئے تھا خلیل شلوی کو دیکھتے ہی اس نے اپنے گوڑے کی باگ چھوڑ دی اور انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اپنے بازو پہلا دیے اور آگے بڑھتے ہوئے اس نے کہا خلیل شلوی میرے عزیز بھائی میں نے سناتا تم قسطنطنیہ گئے ہوئے ہو مجھے خطرہ تھا تم ابھی تک لوٹے نہ ہوگے پر میں خوش قسمت ہوں کہ تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں پھر خلیل شلوی اور نامک سری بڑے پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے بغرگیر ہو رہے تھے علیدہ ہوتی ہوئے خلیل شلوی نے کہا نامک سری میرے بھائی میں آج ہی قسطنطنیہ سے لوٹا ہوں اور خوش ہوں کہ تم سے ملاقات ہو رہی ہے لیکن میرے بھائی تم یوں اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہو گئے جبکہ تم جانتے ہو اس خویلی میں تم سے کوئی پردہ کوئی راج نہیں ہے پھر تم محافظوں کو بتائے بغیر بلا ججک اندر کیوں نہ چلے آئے نامک سری نے کہا مجھے بتایا گیا تھا کہ اندر چند اجنبی مرد اور عورتیں بیٹے ہوئے ہیں اس لئے میں روک گیا تھا خلیل شلوی نے محافظوں کو آواز دے کر نامک سری کے ساتھیوں کو مہمان خانے اور ان کے گوڑوں کو استبل کی طرف لے جانے کو کہا ساتھی اس نے نامک سری کے ساتھیوں کے لئے کانے کا انتظام کرنے کو کہا پھر وہ نامک سری کو لے کر حویلی میں داخل ہوا جب دونوں دیوان خانے میں داخل ہوئے تو اسے دیکھتے ہی امام شامل اٹھ کڑے ہوئے اور اپنے بازو پیلا دئے نامک سری باگ کر ان سے بغلگر ہو گیا تھا جب نامک سری علیدہ ہوا تو امام شامل نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اس نے نامک سری کو اپنے پہلوں میں اور خلیل شلبی کے ساتھ بیٹاتے ہوئے کہا مجھ سے ملتے ہوئے تمہاری پلکیں کیوں بھی گئے ہیں میرے بیٹے خیریت تو ہے خلیل شلبی نے بھی پیار سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا کیا ہوا نامک نامک سری نے دکھ بری اور گلوگیر آواز میں کہا میں آپ دونوں کے لئے ایک بری خبر لے کر آیا ہوں میرے باپ قتل کر دیے گئے ہیں ساتھی نامک سری نے آگے بڑھ کر اسماعیل بے کے ساتھ مسافہ کر لیا تھا امام شامل نے چونکر کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو سلطان قائن سری قتل کر دیے گئے ہیں لیکن کیسے اور کس طرح نامک سری نے کہا وہ دریائی یورال کے کنارے اپنی فوجی چونکیوں کا جیزہ لینے گئے تھے ان کے ساتھ پورے محافظ دستی بیتے پر کسی نے ان پر حملہ کر کے محافظ سمیت قتل کر دیا لوگ کہتے ہیں یہ کام کرغیزوں نے کیا ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا ایرغیز ایسا ہرگز نہیں کر سکتے وہ میرے باپ سے محبت کرتے تھے اور ان پر جان چھڑکتے تھے بھی شک ان پر حکومت روسی کرتے ہیں لیکن ان کی دلی ہمدردیا ہمارے ساتھ تھی میرا دل کہتا ہے یہ کام کاسک تنظیم یا سلاد فلز تحریک کا ہے کیونکہ میرے باپ نے ان کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا تھا لہٰذا انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے